ہم دیکھیں گے لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین سینٹ پہ بات کر رہے ہیں سینٹ الیکشن ہونے جا رہا ہے اور بہت سی باتیں جو ہے وہ مارکیٹ میں سرگرم ہے لیکن جو سیاسی درجہ آرت ہے اسلامباد کا وہ روج پہ ہمیں نظر آتا ہے اس کے علاوہ ہم جو سپریم کورٹ نے دوری شہریت پہ بات کی ہے کہ دوری شہریت رکھنے والے تمام افسران کو دس دن کا جناب ان کو ٹائم پہ دیا ہے اس پہ بات کریں گے میرے ساتھ موجود ہیں تہزین اختر صاحب رانہ رزوان صاحب میہ یاسین صاحب اور اب دیکھنا یہ ہے کہ باون نشستوں پہ الیکشن جو ہے اس کی تیاری مکمل ہو گئی ہیں اور جو الیکشن کمیشن ہے اس نے ایک ذابط اخلاق بھی جاری کیا ہے اور کچھ سزائیں بھی جو ہے اس کے لیے رکھی گئی ہیں اب اوبرالگرام بات کریں تو اسلامباد کے لیے دو نشستوں پر پانچ جو ہے درمیان مقابلہ ہوگا پنجاب کی بارہ نشستوں پر بیس امیدوار میدان میں ہیں سندھ کی بارہ پر تین تیس امیدوار موجود ہیں اور کے پی کے میں گیارہ نشستوں کے لیے چھبیس امیدواروں میں مقابلہ ہے بلوچستان کی گیارہ نشستوں پر تیس اور فاتہ کی چار نشستوں پر چوبیس امیدوار جو ہیں مدے مقابل ہیں اگر ہم اوبرال بات کریں تو چار نشستوں پر چوبیس فاتہ اور اس کے بعد جو اسلامباد میں دو پر پانچ ہیں اور کے پی کے میں گیارہ نشستوں پر چھبیس امیدوار میدان میں ہیں پنجاب میں بارہ پر صرف بیس لوگ موجود ہیں تیزین صاحب کیسا دیکھ رہے ہیں الیکشن اس پر بہت سی باتیں ہو رہی ہیں خان صاحب نے کل پرس کانفرنس کی انہوں نے کہا جی کہ میں اگر اقدار میں آؤں گا تو طریقہ کاری تیم تبدیل کر دوں گا دریکٹ الیکشن ہونا چاہیے جو سینیٹر جو آج کل بات ہو رہی ہے کہ بات ستر کروڑ تک پہنچ گی ایک عرب تک اگر ایک سینیٹر سینیٹ پہ پہنچتا ہے تو اس نے عوام کو کیا دینے جی یہ بالکل آپ نے جو جست ہے میں کہوں گا وہ پہلے آپ نے بیان کر دیئے یہ ڈائریکٹ الیکشن جو ہے نہ صرف سینیٹر بلکہ صدر پاکستان کے لیے بھی اور جتنے بھی اس طرح کے الیکشن ہیں جو انڈائریکٹ الیکشن ہیں ان کے حوالے یہاں تک کہ جو آپ کا جنرل الیکشن ہے اس کے حوالے سے بھی ایک بات ہوتی ہے کہ یہ ووڈ بہت سے ضائع ہو جاتے ہیں لیکن چونکہ صبح سینیٹر کا الیکشن ہے ہم اس پہ فوکس رکھتے ہیں اور جاننے والے جانتے ہیں کہ کہاں کہاں تک بولیاں لگتی ہیں اور بہت زیادہ یہ الیکشن بدنام ہو چکا ہے اس صورتحال میں اگر یہ دیکھا جائے کہ ڈائریکٹ الیکشن کروایا جائے تو اس سے مناسب تجویز میرے خیال میں اور کوئی نہیں ہے اور کرپشن پر بھی قابو پایا جائے گا اور صحیح بندہ صحیح ووڈ لیتے وہ سامنے آئے گا اور اس سے عوام کا سینٹ جو ہے اس کو یہ بڑا اہم ادارہ ہے سینٹ ہمارے وفاق کی علامت ہے اسمبلی میں بلوچستان کی سیٹیں آبادی کے اعتبار سے کم ہو سکتی ہیں پجاب کی زیادہ ہو سکتی ہیں لیکن سینٹ اتنا اہم ادارہ ہے ہمارے وفاق پاکستان کے لیے کہ وہاں دونوں کی برابر نشتتے ہیں لہٰذا یہ ایک طرح سے اسمبلی سے بھی بالا تو ہے ہی لیکن اس سے ہٹھ کے وفاق پاکستان کے حوالے سے اور برابر نمائنگی کے حوالے سے آپ جانتے ہیں احساس محرومی جو ہے اس نے ہمیں کون کون سے دن ہمیں دکھلا چکا ہے اگر آپ اس پاکستان کو بھی اس میں شامل کریں اس میں احساس محرومی تھا اور ابھی بلوچستان کے پی اور سندھ کے اندرون سندھ میں احساس محرومی ہے اس کو آپ کور اس طرح کرتے ہیں کہ سینٹ میں آپ سب ان کو برابر نمائنگی آپ نے دی ہوئی ہے اب وہاں پہ اگر کرپشن شروع ہو جائے تو وہ جو آپ نے ایک طریقہ کار اختیار کیا ان کی محرومی دور کرنے کا ان کو یہ تاثر دینے کا کہ بھئی یہاں پہ سب برابر ہیں اس کا بھی آپ نے نقصان کر دیا تو میں سمجھتا ہوں کہ ڈائریکٹ الیکشن جو ہے اس سے اچھی تجویز اور کوئی نہیں بلکل شیئرانہ صاحب کیا لگ رہے کل الیکشن ہونے جا رہے ذابطہ اخلاق بھی سامنے آ چکے ہیں پہلے میڈیا پر پبندی لگانے کی کوشش کی پھر چیف جو الیکشنٹ میشنر نے انہوں نے کہا کہ ایسا تو نہیں ہونا چاہیے پہلے بھی میڈیا جاتا رہا ہے اب دوبارہ جائے گا لیکن کہا جا رہا ہے کہ موبائل بھی اندر جانے کی اجازت نہیں ہوگی تو آپ کو لگ رہے ہیں جو ذابطہ اخلاق بنتا ہے ہمارا ہم اس پہ عمل درامت بھی کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں سج ساب پہلی بات تو یہ ہے جو آپ نے سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے ساری انٹروم میں اپنے بات کی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک تو اچھی خوش آئند بات یہ ہے کہ الحمدللہ سینٹ کے الیکشن ہونے جا رہا ہے پہلے تو اس پہ بھی بادل چھائے ہوئے تھے پہلے اس پہ بھی بادل چھائے ہوئے تھے اور عجیب و غریب قسم کی صورتحال تھی کوئی واضح چیز نہیں تھی لیکن الحمدللہ کہ چلیں کم از کم یہ اپنے ٹائم پہ ہونے جا رہے ہیں دوسری اہم بات یہ ہے کہ ذابطہ اخلاق کے حوالے سے تو یہ بڑی بدقسمتی ہے ہمارے ہاں کہ آپ نے ماضی میں جتنے الیکشن آپ اٹھا لیں دیکھ لیں ذابطہ اخلاق کہیں بھی کوئی پابندی یا کہیں کوئی اس کی عملداری نظر میں نہیں آئی تیسری اہم بات یہ ہے میرے نزدی کہ عمران خان نے بڑے عرصہ دراز کے بعد کوئی ایک اچھی بات کی ہے اور میں سمیتا ہوں کہ یہ بڑی اچھی اہم بات ہے کہ آپ کے الیکشن جو ہیں وہ جس طرح باقی ایم ایز کے الیکشن ہوتے ہیں ایم پی ایز کے ہوتے ہیں وہ اس طرح سینٹ کے بھی ہونے چاہیے اور میرے بھائی جزین اختر صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی کہ صدر پاکستان کا الیکشن بھی جو ہے وہ بھی اسی طرح ہونا چاہیے تو بات یہ ہے اپنا کہ اس میں کرپشن کا جو ایلمنٹ ہے وہ ختم ہو جائے گا مطلب دیکھئے اس میں بھی دھاندلی تو بڑی ہوتی ہے اس میں بھی مطلب بارگیننگز ہوتی ہیں لیکن اس لیول پر کہ آپ آج بات کریں ایک کرو روپے پر بات پر چلی گئی ہے مطلب آپ کے پالیٹیشنز پاکستان طریقہ انصاف کے لوگ پاکستان پر پارٹی کے لوگ پاکستان مسلم لیگ نون کے لوگ ساری پارٹیوں کے لوگ ہمارے چینلز پر آپ کے چینلز پر آپ کے شوز میں آکے بیٹھ کے خود ایڈمٹ کر کے جا رہے ہیں کہ جناب یہاں تو چالیس کروڑ پر بات آگئی ہے کوئی ساٹھ کروڑ کی بات کر رہا ہے کوئی ستر اسی کی کر رہا ہے مطلب آج لاسٹ ڈے ہے یقیناً آپ نے صحیح کہا کہ بعد عرب تک جائے گی تو یہ بڑی بدخدمتی ہے اس ملک اور قوم کی کہ مطلب آپ ایک عرب روپیہ لگا کے اور آپ سینٹر بنے گے تو آپ کیا کردہ رضا کریں گے آپ تو ایک عرب لگا کے دس عرب کمائیں گے تو یہ ہے کہ میں بالکل تظیم صاحب سے اتفاق کرتا ہوں کہ بالکل الیکشن جو ہیں پراپر طریقے سے ہونے چاہیے اور یہ جو ہے عوام سے اس کو میرے خیال ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہونا چاہیے میاں سب کیا نظر آ رہے ہیں آپ بھی دو تین دن سے بڑے بیزی ہیں آپ بھی جوڑ توڑ کا حصہ تو نہیں بڑھ رہے ہیں نہیں نہیں میرے جوڑ توڑ کیا کرنی ہے میری طرف سے تو صرف میں تو وہ تھوڑا سا فیور میں ہوں چونکہ میرے علاقے سے تعلق رکھتے ہیں چوزری سرور صاحب ایک تھوڑا سا بجرہ شریف آدمی باہر کے ملکوں سے اتنی بڑی حکومت چھوڑ گیا ہے وہاں کا ایم میں نے میمبر اسمبلی تھا وہاں سے چھوڑ کے آیا ہے نون لی کے ہتھے چڑ گیا آ کر اور یہاں پر انہوں نے آگے پیچھے اس کو کر کے وہاں سے بھی اس نے وہ غلطی کی اس کو اس وقت سیڑ نہیں چھوڑنی چاہیے تھی میں تو مجھے تو ان کی فکر لگی ہوئی ہے لیکن یہ کہ امید ہے کہ ان کے فیور میں بہت زیادہ لوگ آ رہے ہیں باہر کے ملک میں رہا ہے تو بڑے حصول سے بچارہ کام کرتا رہا ہے یہاں پر آ کر اس نے غلطی سے مسلم لی انہوں نے جوائن کر لی ان سے ڈسکس چل رہی تھی تو وہ صرف پانی کا مسئلہ تھا سب سے بڑی جو پرولم یہ تھی کہ پانی وہ پنجاب کے اندر لے کے آنا چاہ رہا تھا آپ اندازہ کر لیں کہ اس وقت پنجاب کے اندر رانہ صاحب اور تیزین صاحب کو بھی پتا ہوگا یہ پچھلے دنوں بھی آیا تھا کہ پنجاب میں چار سے آٹھ روپے کا دھپلا نکلا جو پانی کے ٹیول کے لیے انہوں نے لگانا تھا ساپ پانی دینا تھا جس کا کہ کل بھی پتوں کی بھی پرسوں میں ذکر کر رہے تھے اب مارے وزیرہ شباشری صاحب جو ہے نا سی ایم صاحب کہ ہم لوگوں نے پتنہ پندرہ روپے لگا دیا پانی کے اوپر مجھے بتائیں کہاں لگایا ہے اور کے پی کے میں تو نظر آتا ہے کہ وہاں پر انہوں نے سنا ہے کہ ایک سو چوبیس ٹیول لگا دیں گے میلی کی لوڈ شیڈنگ نہیں ہے وہاں پر گیس کی لوڈ شیڈنگ نہیں ہے وہاں پر اب یہ چودی سرور صاحب کا سب سے جو پہلا موٹو تھا یہی تھا کہ پنجاب کے اندر ساپ پانی دینا ہے کیونکہ اس وقت آپ لوگوں کو بھی پتا ہے کہ کم مز کم کم مز کم جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ منیمم بھی جو بچوں کی تعداد ہے وہ پچی سو سے تین ہزار جو بچے فوت ہو رہے ہیں اس میں سے دو ہزار بچے جو ہیں وہ صرف یہ گندہ پانی کی فوت ہو رہے ہیں بچوں کو پیدا ہوتے ساری ہیپائٹائٹس ہو رہا ہے اور جو بزرگ ہیں جوانوں کو ہیپائٹائٹس سے ہو رہا ہے یعنی کہ یہ ہیپائٹائٹس سی جو یہ بہت بری چیز ہے آپ انتظہ کریں کہ اس وقت ہم اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں آپ مجھے بتا دیں یہ جو ہمارے انہوں نے پلانٹ لگایا ہوئے ہیں سینئر صاحبی ہیں تیزین صاحب اور رانہ صاحب مجھے بتا ہے ان میں سے کون سا پانی ٹھیک چل رہا ہے پانی بلکل نہیں مل رہا انہوں نے پانی کی کاوش کی ہے پانی ان کو نہیں ملا وہ طوبہ ٹیکسنگ اور فیصلہ بات کے جتنی ڈیویجن ان کو پانی نہیں سہج سکے اس لیے ان کو چھوڑنا پڑ گیا اب انشاءاللہ امید ہے کہ کے پی کے تو سارا جنگے جتنی بھی ان کے ایمینے ایم پیے جو چل رہے ہیں اس کے پی ٹیے کے وہ بھی ان کے ساتھ ہیں اس کے علاوہ آپ کو حیرانگی ہوگی کل کہ نون لیگ میں سے بھی ان کے ایم پیے جو ان کے ساتھ مل کے آئے ہیں جو کہ جن لوگوں کو وہاں کے لوگ ان کے گاؤں کے لوگ ان سے سوال کر رہے ہیں بھئی آپ مجھے بتائیں کہ آپ پانی کون لے کے آئے یہاں پر کون لانے کی کوشش کر رہا تھا ان کو امید ہے پوری ان کے اوپر کہ میرے خیال میں جو ہے کل چودی سرور صاحب تو کامجاب ہونے کی امید ہے کہ ہنڈر پرسینٹ کامجاب ہو جائیں گے کیونکہ وہ ایک شریف آدمی ہے ہم ان کی کمپین نہیں چلا رہے ہیں صرف ایک شریف آدمی ہے اصولوں کے اوپر چلتا ہے ہماری خاطر وہ باہر کا ملک چھوڑ کے ہے ہماری خاطر اس نے پانی کی کابش کی ہے ہماری خاطر اس کے اپنے فری لاز کے اوپر ان کے ہاسپیٹل چل رہے ہیں ہاسپیٹلز بندے نے آ کر بنایا تو میں تو یہی چاہ رہا ہوں دوسرے نمبر پر یہ کہ ہاسپیٹلز نہیں ہونی چاہیے یہ سارے لوگ کہہ رہے تھے اگر میرے خیال میں یہ کام کل ہو گیا نا اور امید ہے ہونے کا کہ یہ ہو گا لازمی تو میرے خیال میں جس طرح ہمارے یہ ابھی چل رہی ہیں نیم میں لوگوں کے کیس چل رہے ہیں اور وہی لوگ پھر دوبارہ میں تو حیران و پریشان ہوئی بندے کو نااہل قرار دیا جاتا ہے اگلے دن وہ اسی پارٹی کا دوبارہ بندہ کھڑا ہوتا ہے وہ پھر جیت جاتا ہے تو پاکستان کا بننے والا کیا ہے مجھے سمجھ نہیں آرہی بھٹو صاحب آ رہے ہیں بھٹو کی ڈیتھ ہوئی ہے اس کے بعد جو ہے ان کا بیٹا آ گیا بیٹی آ گئی بے نظیر بھٹو آ گئی پھر زرداری صاحب آ گیا زرداری صاحب کے صاحب بناور صاحب آ گیا اس کے بعد نواز شریف آئے نواز شریف کے بعد ان کا بھائی آ گیا شباز شریف صاحب آ گیا ان کے بعد مریم یا حمزہ آنے کی امید ہے تو مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا ہم بادشاہت میں ہیں ہم غلامی ہیں ہم کر کیا رہے ہیں تو یہ امیان صاحب نے پھر ٹھیک کہا خان صاحب نے کہا کہ دریکٹ الیکشن ہونا چاہیے سینٹ کا یہ جو ایک عرب تک اگر آپ دوسروں کی جیبو میں جاتا ہے جو پہلے سے عربو میں کھیل رہے ہیں اگر کرپشن ہو گئی بھی تو آپ عوام کو دیں گے نا پیسہ عوام کو خریدیں گے عوام کے کام کریں گے تو شاید کچھ مزید عوام کی مسائل حل ہو جائیں بھئی دیکھیں نا وہ پیسہ دے کے جو بندہ آیا مجھے آپ یہ بتائیں نا جو بندہ پیسہ دے کے آئے گا وہ پیسے پورے نہیں کرے گا دس کروڑ پیسے لے کر پچیس کروڑ تک جس کی بولی لگے گی اب ایک بندہ الیکشن جس نے لڑا ہے وہ الیکشن کے اوپر دس کروڑ پیسے لگائے ہیں آگے آگر وہ بھی پیسے کمارا ہے خدمت خلق ہمارے ملک کے اندر ختم ہو چکی ہے خدمت اس وقت ہمارے ملک کے اندر بلکل نہیں ہو رہی ہمارے ملک کے اندر بزنس چل پڑا ہے آپ سکولوں میں چلے جائیں تو انگلیش سکولوں میں وہ چینج ہو چکے ہیں انگلیش میڈیم ہو گئے نا سکول تو پہلے گورنمنٹ نے پرخواہ دیری تھی انگلیش میڈیم سکول میں ایک تیچر کی تنخواہ جو ہے پچاس ہزار پہ ہے گورنمنٹ کا سکول ہے وہاں پر اس کو پچیز ہزار پہ مل رہا ہے جو بندہ پچاس ہزار پہ تنخواہ لے رہا ہے انگلیش سکول کے اندر بچے کی جو ہے فیس آر یہ اس وقت دس ہزار پہ اور عام سکولوں میں اس کی آر یہ ہے ون فیفٹی ایک سو پچاس ہزار پہ تو سکولوں میں بھی بزنس ہونا شروع ہو گیا ہے سیاست میں بھی بزنس ہونا شروع ہو گیا ہے سینر میں بھی بزنس ہو گا اب یہ سینر دیکھ لیں سب سے بڑا عدار ہے اس وقت جو قانون بنتے ہیں انہوں نے پاس کرنے ہوتے تو مجھے بتائیں کہ یہ قانون جو ہے ایسی پاس ہو جاتا ہے اور کسی کی فیور میں بنے گا تو وہ پاس کرنے کے لیے جو ایک کرک دیکھے آئے گا تو وہ کیسے کرے گا تحزین صاحب یہ جو آپ نے سجیسٹن دی ہے کہ صدر پاکستان اور دوسری سینرٹ کا الیکشن اور پھر اس سے پہلے بھی بات ہوتی رہی ہے کہ جس پارٹی کو جتنا ووٹ ملے اس صاحب سے اس وقت سیٹس مل جائیں تو شاید یہ جو آج کل کچل رہا ہے کہ میاں صاحب کو ابھی یہ کہنے کی ضرورت نہیں تھی کہ مجھے کیوں نکالا تو یہ ہو سکتا صاحب ایسے ایسے جی ہو سکتا ہے کیوں نہیں ہو سکتا مدناسب نمائندی کی بات کی جاتی میں اس پہ آتا ہوں تھوڑا سا دو فکریں میں میاں صاحب کے حوالے سے جو پانی کا یہ بتا رہے تھے ہم ہر سال انٹرنیشنل اداروں کی رپورٹس آتی ہیں اور توبا ٹیک سنگھ یا اندرون سنگھ وہ تو بات کی بات ہے آپ کا راولپنڈی اسلامباد لاہور کراچی یہ مین شہروں کا پانی علودہ ہے اور انٹرنیشنل رپورٹس ہیں پلس جو آپ کا ادارہ ہے فاکی پی سی آر ڈبلیو آر وہ ہر تین مہینے بعد یہ جو آپ منرل وارٹر اور بارٹر وارٹر لیے پھرتے ہیں بڑے آپ سمجھتے ہیں ہم ساف پانی پی رہے ہیں وہ ان کی اکثر کمپنیوں کے اندر جو سنکھیہ ہے اس کی مقدار بہت زیادہ ہے یعنی عام فہم زبان میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بھی علودہ ہے لہٰذا پانی اور پانی ایک ایسی چیز ہے پیٹ کی اسی فیصد بیماریاں جو ہیں وہ صرف علودہ پانی کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں یہ مین صاحب کی بات کے حوالے سے سر پانچ کمپنیاں بھی چیف جیسٹ صاحب نے بھی بند کی ہیں ریسٹ نے پیشلے دو ہفتوں کے اندر اندر جو پانی صاحب دے رہی تھی اچھا یہ سینٹ الیکشن پہ ہم واپس آتے ہوئے یہ ڈین مارک کی میں مثال دوں گا اس کی عبادی ساٹھ سے پینسٹھ لاکھ عبادی ہے یعنی وہ لاہور سے بھی چھوٹا ملک ہے وہاں پہ ان کا دعویٰ ہے جی ہم دنیا کی بہترین جمہوریت ہیں we are the best democracy in the world کیوں ہیں اس لیے کہ ہمارا single vote ایک انفرادی vote بھی ضائع نہیں جاتا آپ دیکھیں نا یہ جیسے لودران کا الیکشن ہوا اس میں اب تقریباً ایک لاکھ vote تو ہارنے والے امیدوار نے بھی لیے لیکن وہ اب وہ کہاں ہے وہ کہیں سٹینڈ نہیں کر رہا اور اگر آپ دو ہزار تیرہ کا الیکشن دیکھیں تو مجموعی vote جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کے اتنے زیادہ نہیں ہیں جتنی سیٹیں ان کو مل گئیں اور باقی پیپلز پارٹی کے دیکھیں یا پی ٹی آئی کے دیکھیں تو وہ بھی بہت زیادہ vote ہیں اب وہ سارا vote ضائع ہو گیا اگر متناسب نمائندگی ہوگی اور جس کو آپ براہ راہ سیلیکشن بھی کہہ سکتے ہیں تو ایک تیہ ہو جائے گا جی ایک لاکھ vote پر قومی اسمبلی کی ایک سیٹ ہوگی اور ووٹر ووٹ ڈالے گا پارٹی کو پھر کوئی ووٹ خالی نہیں جائے گا کوئی ووٹ ضائع نہیں جائے گا پی ٹی آئی کو اگر ملتے ہیں دس لاکھ ووٹ تو اس کے دس ایم این اے اس میں چلے جائیں گے اگر نون کو ملتے ہیں بیس لاکھ ووٹ تو اس کے بیس چلے گے کوئی ایک سنگل ووٹ بھی ضائع نہیں ہوگا اور جب آپ کہتے ہیں بھئی ہم ماشاءاللہ ہمیں تھوڑا سا دین کا بھی دیکھنا پڑتا ہے ہم مسلمان ہیں تو آپ کے لئے تو یہ زیادہ ضروری ہے صحیح ہے جو آپ کہتے ہیں اچھی رائے اس طرح آپ سیلیکٹ کریں اپنے حکمران سامنے لائیں تو پھر آپ سب کی رائے کا استرام بھی کریں اور اس طرح نہ ہو کہ ایک لاکھ ووٹ لینے والا جیت جائے اور ننانوے ہزار نو سو ننانوے ووٹ لینے والا ہار جائے اور وہ ووٹ اتنے دائے ہو جائیں جی صحیح ہے رانہ صاحب ویسے جو یہ تجاویز دی جا رہی ہیں اس میں جو ہے وہ آپ سمائے تھی نہیں ہے کہ یہ سارے مسائل حال ہو سکتے ہیں آج کل جو کچھ ہو رہا ہے پنجاب کی بات کریں میں ہم نے بلوچستان کے بلدیاتی الیکشن کو جو ہے وہ کور کیا اور بڑی اس وقت خوشی کی بات تھی کہ دوہزار تیرہ میں سب سے پہلے الیکشن بلدیاتی الیکشن بلوچستان کا ہوا اور بلوچستان کی محرومیاں کہاں پہ موجود تھی آج دوہزار اٹھارہ کے بعد وہی چیئرمن سراپیت جا جائیں کہ بھئی ہمیں کوئی رائٹس ہی نہیں دیے گئے ہمیں فنڈنگ کوئی نہیں دی گئی اور جو وہاں پہ پانچ سو چالیس ووٹ لینے والے جس کی بات کی جاری ہے کہ وہ سی ایم بن گئے اور میاں صاحب بھی باہر نکل کے کہہ رہے ہیں یہ دیکھیں کیا ہو رہا ہے اگر متناسب نمائندگی دی جائے اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ سنگل ووٹ بھی ایک ووٹر کا ضائع نہیں آئے گا جی بلکل ستھی صاحب یہ بڑی اہم بات کی ہے آپ نے دیکھیں بات یہ ہے کہ عام آدمی جو ہے جو ایک ووٹر ہے عام آدمی ہے اس کو ووٹ کا جب حق ملے گا سینٹ کے لیے تو وہ اس کے لیے بھی بہت بڑی عزاز کی بات ہے کہ وہ اپنا جو جیسے وہ ایم پی اور ایم اینے خود سیلیکٹ کرتا ہے وہ اپنا سینٹر بھی خود سیلیکٹ کرے تو اس سے یقیناً مسائل میں بھی کمی آئے گی رہاں صاحب عجیب بات یہ ہے کہ ہم میکسیمم سینٹر کو کوئی جانتا ہی نہیں ہے کیونکہ وہ عوامی نمائندے نہیں ہے جن کے پاس پیسہ ہے وہ آکے بیٹھ جاتے ہیں اس سے بڑی اہم بات جو آپ نے بڑی خوبصورت بات کی میں اسی آپ کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک بڑی اہم طرف آپ کی توجہ دلاتا ہوں جو سینٹر ہیں ایم پی ای ووٹ لے کے آتا ہے ایم این ای ووٹ لے کے آتا ہے وہ آپ کو اور مجھے جواب دے ہوتا ہے جو سینٹر ہے نا وہ آپ کو اور مجھے جواب دے نہیں ہے وہ کیوں جواب دے نہیں ہے وہ کہتا ہے کہ بھائی تو کون ہوتے ہو عوام کون چیز ہے میں کسی کو نہیں جانتا میں نے تو دس کروڑ لگایا یا ایک کرب لگایا میں تو پیسہ دے کے پیسہ لگا کے آیا ہوں میں سینیٹر بنا ہوں میں کسی کو جواب دے نہیں جب آپ ایز ای سینیٹر عوام سے منتخب ہو کے آئیں گے عام آدمی کے ووٹ سے منتخب آئیں گے تو آپ ایک ایک آدمی کو جواب دے ہوں گے ایک تجویز یہ بھی دی گئی تھے جتنے سینیٹرز ہیں ان کو چیک کریں ان کے بزنس کیا ہے کئی تو ایسے ہیں کہ جو شاید کروڑوں اور روپے کئی ٹیکس بچا رہے ہیں کئی کوئی ایسے بزنس کر رہے ہیں جس پہ میں نام بینی نہیں ایک کرانا سا بریک پہ بات کرتے ہیں کہ سینیٹرز کے پاس اربوں روپے آتے کہاں سے ہیں اور اس کی مد میں وہ کیوں بیٹھتے ہیں سینیٹرز میں جا کے یہ ایک بہت بڑا سوال ہے بریک کے بعد بات کرتے ہیں ہم بھی دیکھیں